ہیلو دوستو آج ہم ایسی سات عادتوں کے بارے میں جاننے والے ہیں جن کو اپنا کر آپ جلدی امیر بن سکتے ہیں دوستو دیکھا جائے تو جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ کافی حد تک اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کچھ عادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو زیادہ تر عام لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے ہی امیر بنتے ہیں اس لیے اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی عادتوں میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے تب ہی آپ آگے جا کے زندگی میں سفل اور امیر انسان بن پائیں گے تو اگر آپ بھی جلدی امیر بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آپ کو کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں ہی بتانے والے ہیں جو امیر لوگوں میں ہوتی ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ وہ عادتیں کون کون سی ہیں اور آپ ان کو کیسے اپنا سکتے ہیں نمبر ون ایک سے زیادہ انکم سورس بنائیں دوستو یہ عادت اکثر امیر لوگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ ان کا صرف ایک ہی انکم سورس نہیں ہوتا بلکہ ان کے پاس کافی سارے انکم سورس ہوتے ہیں اس لیے وہ پیسوں کے لیے صرف ایک ہی جگہ پر نربن نہیں رہتے بلکہ وہ کئی الگ الگ جگہ سے پیسے کماتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں اور زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سے زیادہ انکم سورس بنانے ہوگے تاکہ آپ کو صرف ایک ہی جگہ سے نہیں بلکہ الگ الگ جگہ سے انکم ملتی رہے جیسے مالی یہ شروعات میں آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے پیسوں کو کہیں انویس بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اپنی جوب کے علاوہ اپنے بزنس اور جہاں آپ نے انویس کیا ہے اور یہ مشکل سمیہ میں بھی کام آتا ہے کیونکہ ماں لیجئے کہ کبھی آپ کو ایک سورس سے انکم نہ ہو تو آپ کو دوسرے سورس سے انکم ملتی رہے گی اور اس طرح سے آپ کا کام چلتا رہے گا کبھی رکے گا نہیں اس لیے صرف ایک انکم سورس پر نربھنا رہ کر زیادہ انکم سورس بنانے کی کوشش کریں نمبر ٹو ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہیں امیر لوگوں میں اکثر یہ عادت بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور جب بھی ان کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے بھی وہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے دوستو اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں تو روزانہ تھوڑا سا سمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے میں لگائیں ایسے لوگوں سے ملیں جو زندگی میں کامیاب ہیں ایسے سکسس لوگوں کے سیمنار اٹینڈ کریں جہاں سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملیں ساتھی ایسی بکس بھی پڑھیں جس سے آپ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پروتصائیت دھو اس طرح سے اگر آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں گے تو یہ آپ کو آگے بڑھنے میں ضرور مدد کرے گا نمبر تھری اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کر گول سیٹ کریں دوستو دیکھا جاتا کہ امیر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی گول ضرور ہوتا ہے امیر انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک دن کا گول کیا ہے اور ساتھی ہفتے مہینے اور پورے سال کا ان کا کیا کیا گول ہے اور وہ اسی حساب سے اپنے کام کو کرتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں جبکہ زیادہ تر دیکھا جاتا کہ غریب انسان کی زندگی میں کوئی بھی گول نہیں ہوتا اور وہ بس سمجھ اور حالات کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی امیر نہیں بن پاتے ہیں اس لئے امیر بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو آپ زندگی میں کوئی گول سیٹ کریں اور اس کے بعد آپ اسی حساب سے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چاہیں آپ کو بڑے گول کو پانے کے لئے کچھ نہ کچھ چھوٹے گولز بنانے ہوں گے تاکہ ان کو پورا کرنے کے بعد آپ اپنے بڑے گول کو بھی آسانی سے پورا کر پائیں تو آپ بھی آج سے ہی اس عادت کو اپنائیں اور اپنے لئے گول سیٹ کریں نمبر فو بیکار میں زیادہ پیسے خرچ نہ کریں دوستو امیر لوگوں میں یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ فالتو خرچی بلکل بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب آپ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو آپ پیسے بچا نہیں پاتے اور نہ ہی ان کو کہیں انویس کر پاتے ہیں جبکہ امیر بننے کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو بچائیں اور پھر ان کو کسی اچھی جگہ انویس کریں تاکہ آپ اس سے اور بھی پیسے کما سکیں اس لئے سب سے پہلے آپ اپنا ایک منتلی بجٹ بنائیں اور اس کے حساب سے ہی اپنے پیسوں کو خرچ کریں اور اپنے پیسے بچا سکیں کیونکہ پہلے سے بجٹ بنا ہونے سے آپ اپنے پیسوں کو سو سمجھ کر اور بجٹ کے حساب سے ہی خرچ کرتے ہیں تو دوستو آج سے ہی اس عادت کو اپنائیں اور بیکار کے خرچے بلکل نہ کریں نمبر فائیو اپنے آپ کو ہیلدھی رکھیں دوستو امیر لوگوں میں یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے شریر کا بھی پورا دھیان رکھتے ہیں پھر چاہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں ہو یا ایکسرسائز کرنے کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہیلدھی کھانا بھی کھاتے ہیں اور اس طرح سے وہ فٹ رہتے ہیں اور بیماریوں سے دور رہتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنے کام پر اچھے سے فوکس کر پاتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں تو اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے شریر پر بھی دھیان دیں تاکہ آپ اسٹرس ٹینشن اور دوسری بیماریوں سے دور رہ سکیں اور ساتھ ہی اپنے کام پر اچھے سے فوکس کر سکیں آپ چاہیں تو شروعات میں صرف دس منٹ کے لیے ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے اپنے سمائے کو بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ ایسا صبح جلدی اٹھ کر خالی پیٹ کریں گے تو اس کا اور بھی زیادہ اثر آپ کے شریر پر ہوگا اس کے علاوہ آپ کھانے پینے میں بھی دھیان رکھ سکتے ہیں کہ آپ جنگ فوڈ زیادہ تلا ہوا کھانا زیادہ میٹھا یا نمک والا کھانا نہ کھائیں جس کا آپ کی صحت پر برا اثر ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے آپ کو کافی ساری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس کا اثر آپ کے کام پر بھی پڑے گا اس لئے اپنے کام میں آگے بڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے شریر کا بھی دھیان رکھیں اور صحت مند رہیں دوستو یہ بات بھی آپ کو ہمیشہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو ہمیشہ سکاراتمک سوچ ہی رکھنی چاہیے اور کبھی بھی اپنے دماغ میں نگیٹیف چیزیں نہیں لانی چاہیے تبھی آپ لائف میں سکسسفل ہو سکتے ہیں کیونکہ اکثر امیر لوگوں کی سوچ کافی پوزیٹیو ہوتی ہے اور اسی پوزیٹیوٹی کے ساتھ وہ لائف میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور سفلتہ حاصل کرتے رہتے ہیں اس لئے اگر آپ بھی زندگی میں سفلتہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی پوزیٹیو رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ نگیٹیف سوچ ہونے سے نہ صرف آپ سٹریس میں رہیں گے بلکہ کسی بھی چیز پر اچھے سے فوکس نہیں کر پائیں گے اور ایسا ہونے پر آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور نہ ہی سکسسفل ہو پائیں گے اس لئے ہمیشہ پوزیٹیو رہیں نمبر سیمن ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ سمیں بتائیں جن کی اچھی سوچ ہو جی ہاں یہ عادت بھی آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے کیونکہ امیر لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور جو اپنی لائف میں سکسسفل ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ان کو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے پرنڈہ ملتی ہے اور اس طرح سے وہ لائف میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اگر آپ بھی سکسسفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے جن کو دیکھ کر آپ کو بھی لائف میں آگے بڑھنے اور سکسسفل بننے کا موٹیویشن ملے تو دوستو یہ تھی سات عادتیں جن کو اپنی زندگی میں اپنا کر آپ بھی جلدی امیر بن سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبی عادتوں کو ضرور اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور ساتھ ہی ہمیں اپنی ایکسپیرینس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چلے گا اور آپ ایسی ہی اور بھی انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سکسس ان ہیپی